موسیقی دنیا کے حالات کے ہیں اگر وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں تو ایک ڈیفرنٹ سین بنتا ہے جس میں لوگوں کو بات کو سمجھنے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے آج ایسی کی صورتحال ہے ڈاکٹر کامرہ مجاجی صاحب وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ہماری یہاں پاکستان کی علمہ میٹر مادرے علمی جسے کہتے ہیں کہ پاکستان بناتا تو یہی ایک یونیورسٹی تھی یہی سب کچھ تھا جو پاکستان کے پاس تھا اور ان سے میں کوئی اکیڈمنٹ باتوں پر گفتو نہیں کر رہا وہ فیزکس کے استاد نہیں پی ایچ ٹی ہیں دنیا بر پوسٹ ٹاک بھی کیا ہوا ہے دنیا بر میں پڑھاتے بھی رہے ہیں آتے جاتے رہے ہیں کانسلس بھی ساٹھ سے زیادہ ان کے پیپر شائع ہو چکے ہیں لیکن میرا تعلق ان کا ان کے ساتھ یہ نہیں ہے اور نہ یہ آج موضوع ہے جس پر ہم گفتو کرنا چاہتے ہیں اور نہ وہ تعلق ہے جس کا ہم ابھی ذکر کروں گا جس کے حوالے سے میں گفتو کرنا چاہتا ہوں یونیورسٹی میں وہ میر سال پیچھے آگے ہوں گے لیکن وہ ایک ہی گروپ ایک ہی جن لوگوں کو ہم آج تک پہچانتے ہیں اتنے سال گزرنے کے بعد جون یہ ان میں سے ایک ہیں اور دوسرا ہی ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمارے بہت ہی عزیز پیارے بزرگ اب تو انتقال کر گئے جنرلسٹ شبیل شاہ صاحب کے بیٹے ہیں اور اس لیے صحافت جو ہے لینٹھنی شیڈو اس زمانے میں لکھی تھی جس کو میں نے تبصرہ بھی کیا تھا جگہ جگہ کوٹ بھی کرتا ہے پھرتے تھے ہم لوگ جی اس لیے ایک ایک طرح گھٹی میں پڑا ہوا ہے یہ آرٹیکل دکھتے رہے ہیں وہ اب ایک کتابی شکل میں پہلے اردو میں آئے اردو میں زیارہ رو پڑتا نہیں ہے اب انہوں نے انگریزی میں بھی چھاب دیئے بزارے اب میں نے کل دیکھا ان کا ایک آرٹیکل انٹرنیٹ پر ہے اس کو دیکھا دا الیٹ تا گریٹ گیم ان ورلڈ وارڈ تھری عجیب لگا مجھے کہ یہ جو الیٹ ہے اشرافیہ بدماشیہ جسے جو بھی آج قادر حسن صاحب کہتے ہیں اور شہباز شریف بار بار کو کرتے ہیں اور یہ ایک بڑی گیم کے تحت گرینڈ گیم کے تحت تیسری جنگیں چھیڑ سکتی ہے پہلی جنگیں انہی کی وجہ چھیڑی گئی دنیا کا پورا نظام ان کے کنٹرول میں ہے امریکہ کیا کر رہا ہے اس امپائر کیا ہو رہا ہے کتاب بالکل the great deception corporate America and perpetual war یہ میں مسلسل اس سبجیکٹ پر اپنے انداز میں تھوڑا بہتا کہتا رہتا ہوں لیکن یہ انہوں نے بالکل ایک سوچ سمجھ کے اس پر بہت سی ایسی ایسی اٹھائے ہیں جن پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہمیں سمجھ آئیں امپائر ہوتی کیا ہے کرتی کیا ہے الیٹ انہوں نے کیسے اشرافیہ جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی دونر ہوتے ہیں وہ کیسے دنیا میں پورا کنٹرول کرتی ہے انس کے نتجے پر کیسے جنگیں چھر سکتی ہیں اخوانستان سے لے کر ویتنام اور ویتنام سے لے کر پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم تک پھیلی ہوئی یہ کہانی ذرا آسان لفظوں میں علمی انداز میں بھی ہم سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر کامرہ مجاہش صاحب کے ساتھ ابھی اسلام علیہم کیسے ہیں آپ بہت شکریہ ٹھیک ہے خیریہ سے کوئی آپ سے نہ میں نے میں فیزس کا فرمولا پوچھ رہے ہیں نہ یونیورسٹی کی اکیڈمیک باتیں پوچھتی ہیں یہ آپ کی کتاب کیونکہ میں نے کل ہی آپ سے مجھے ملی اور رات کو میں نے دیکھی بھی یہ آرٹیکل بھی دیکھا ہے کیا آپ کا مطلب میں تو کچھ سمجھ پایا ہوں اور میں ایک ہنڈر پرسن اگری کرتا ہوں اور تھوڑا بہتا میں کہتا ہے رب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم ایمپائر کہتے ہیں یہ امریکہ ہے ڈیموکریسی سے کیسے یہ کیا دنیا میں کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں میں چپٹرز حوالے سے الگ لگ بھی پوچھوں گا لیکن چاہتا ہوں کہ آپ اصل میں جو بات سمجھنے کی ہے اور جو بات بڑی محنت سے عوام سے چھپائی جاتی ہے دنیا پھر میں وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو سیاست ہے بین الاقوامی سیاست جو ہے اس پر پچھلے سوہ دو سو برس سے کم از کم چند خاندانوں کا قبضہ ہے لیکن یہ خاندان پس پشت رہ کے پس پردہ رہ کے دنیا کے معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں یہ وہ خاندان ہیں جنہوں نے بینکاری شروع کی اور انہوں نے ایک تیہ شدہ منصوبے کے تیت قوموں کو آپس میں لڑوایا دونوں اطراف کو کرزے دیئے اور ان کو مکروز کر کے کرزے میں بانگ لیا یعنی جنگ لانے والی رڑنے والی دونوں پارٹی ہیں ان کے مکروز ہو جاتی ہیں دونوں ان کے مکروز ہو جاتی ہیں اور یہ بڑی حیران کن ایک سلسلہ ہے اور یہ چھپا اس لیے ہے لوگوں سے کہ پبلشنگ ادارے بھی نہیں کے ہیں یا ان کے ہواریوں کے ہیں یا جو ان کے قبضے میں لوگ ہیں ان کے ہیں بڑے کتب خانے ان کے ہیں لہٰذا جو بھی ان کی ساسوں کو بے نقاب کرتا ہے اس کی کتاب یہ کسی بڑے پبلشنگ سے شائع ہونے ہی نہیں دیتے تو لوگوں تک یہ بات پہنچتی نہیں کہ دنیا کی سیاست میں اصل کھیل مال و دولت کا ہے اور یہ چند خاندانوں کے ہاتھ میں ہیں اب تو تحقیقات سے یہ بلکل سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ روس میں کمیونسٹ انقلاب برپا کروانے والے بھی یہی بینکار تھے یہی وہ بینکار تھے جنہوں نے ہٹلر کو بھی فنڈ کیا یہ تمام اب ڈاکومینٹڈ شہادت موجود ہے اس سلسلے میں وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں سامنے آئی ہیں یہی نہیں کہ کیپٹس سسٹم کو سہارا دیا ہوئے ہیں بلکہ کیمنزم کو اس لیے کہ ان کی سیاست کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بنین اور انسان کو مستقل دھڑوں میں باندھ کے متصادم رکھا جائے ان کو مکروز بھی کیا جائے اور ان کی دولت بھی لوٹ گی جائے اور امریکہ کا جی ڈی پی چودہ ٹریلین ڈالرز ہے چودہ سے پندرہ ٹریلین ڈالرز ہے یعنی چودہ ہزار سے پندرہ ہزار عرب ڈالرز سالانہ ہے ان میں میں دو خاندانوں کا نام لے دیتا ہوں ایک کا نام تو اکثر لوگوں نے سنا ہے ایک تو راکفیلر خاندان ہے لیکن اس سے ایک بڑا خاندان ہے دولت اور قوت کے اعتبار سے جو راکس چائل فیملی ہے راکس چائل فیملی ان دونوں کی دولت ملا کے کوئی تین سو سے پانچ سو ٹریلین کے قریب ہے تو جہاں دولت اتنی زیادہ ہے وہاں کسی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور امریکہ کی جہورت کا یہ عالم ہے کہ کوئی امیدوار جو ان کے سانچے میں فٹ نہ آتا ہو اس کو یا تو یہ ابتدائی مراحل میں ناکام کروا دیتے ہیں کیونکہ میڈیا ان کے پاس ہے اور ان کے بڑے طریقے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو اپنے انداز میں ڈھالنے کے اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے اور اگر کوئی برنسکی اور کسنجر ان کے پر رول پار ہوتے ہیں اس کو قتل کروا دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں صدور امریکہ کے زیادہ قتل ہوتے ہیں برطانیہ کے نہیں قتل ہوں گے ہمارے ملک میں بھی کم قتل ہوتے ہیں ہمارے ہیں اور طریقے سے ہو گئے یہ بات لیکن امریکہ میں ہر وہ صدر جس نے ان کی قوت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی اس پہ قتلانہ حملہ ضرور ہے کینیڈی مثال کے طور پر کیونکہ امریکہ پہ ان کا جو کنٹرول ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو انیس سو تیرہ میں انہوں نے بڑی ایاری سے فیڈل ریزرف ایکٹ پاس کروا لیا فیڈل ریزرف بینک جو امریکہ کے سنٹرل بینک ہے یہ چند خاندانوں کی ملکیت ہاں حکومت کی نہیں ہے پرائیوٹ نہیں ہونڈ ہے جیسے ہمارا سٹیٹ بینک ہے ویسے نہیں ہے رول سٹیٹ بینک کا ہے لیکن یہ پرائیوٹ خاندانوں کی ملکیت ہے اور ڈالر بھی وہی چھاپتا ہے اور ڈالر بھی وہی چھاپتا ہے اور وہ ڈالر چھپا کے وہی امریکی حکومت کو دے دے گا اور ساتھ سود پہ دے دے گا اور لکھا ہوا ہے کہ میں آج صبح بھی دیکھ رہا تھا کہ انٹریسٹ اس چارج ایوری سیکنڈ ایوری آر اف دی ڈی تو یہ ایک تو فیڈل ریزر اس کے ذریعے یہ چاہیں تو امریکہ میں اقتصادی بہران بھی پرپا کر لیتے ہیں یعنی امریکہ کا مرکزی بینک پرائیوٹ لوگوں کی ملکیت انہی خاندانوں کے ہاتھ میں اور اس کے ذریعے یہ امریکہ کے ہر صدر کو اول تو ان کو منتخب نہیں ہونے دیتے اگر کوئی منتخب وہ قتل کروا دیں گے اگر وہ ورنہ اس کو ویسی ڈراد ہم کہا کے رکھتے ہیں اور اس کے بھی ہم بات کر لیتے ہیں دوسرا اس کا اس بڑا عجیب و غریب ہے جو پہلے میں جب میں نے یہ کتاب لکھی تھی مجھے اس کو اندازہ تھا لیکن مجھے ان تنظیموں کا علم نہیں تھا ہاں تنظیموں کو ذکر کیا تو ہوا ہے وہ دوسری ہیں لیکن جو خاص طور پر میس برین واشنگ آمد و ناس کے ذہن کو ایک خاص نحس پر ڈھالنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ریٹسٹ آرٹیکل میں ہے اس کا طور پر یہ ایک ادارہ جو ٹیلسٹاک انسٹیٹوٹ جو انیس سو تیرہ میں کسی اور صورت میں شروع اور انیس سو اکیس میں بقادہ قائم ہوا برطانیہ میں اس کے ساتھ امریکہ میں چار سو زیلی ادارے کام کرتے ہیں چار سو تنک ٹینک جو ہیں تنک ٹینک ہیں جن میں تین ہزار تنک ٹینک ہیں ان کا صرف ایک مقصہ ہے وہ چھ بلین ڈالر چھ ارب ڈالر سالانہ ان کا دو ہزار پانچ کا بجڑ تھا ان کا صرف ایک کام ہے ان میں نئی اسطلح ہیں اس میں یہ بہت سارے مہرین نفسیات سوشیولوجسک مہر امرانیہ آپ کا تو کہنا یہ ہے کہ اس میں راک فیلر فیملی وہ پیسے دیتے ہیں پیچھے وہ ہیں پیسے وہ دیتے ہیں برطانیہ کی بڑی رائل فیملی راؤس چائلڈ ہے رائل فیملی بھی ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے کئی انہوں نے ٹینکس بنایا ہوئے ہیں لیکن جو خصوصی طور پر رائے آمہ کو اپنی مرضی کے مطابق خمبار کرنے برین واش کرنے کے لیے ہیں وہ تینک ٹینکس میں اور ٹیویس ٹاک انسٹیٹوٹ کے ساتھ منسلک ہیں اس میں ایسپن انسٹیٹوٹ ہے ہور انسٹیٹوٹ ہے ہاورڈ کے سکولز ہیں یہ سارے یہی کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے دینے والے بنیادی طور پر یا بینکار ہیں یا بینکاروں کے آلائکار ہیں اور یہ چیز بڑی حیران کن ہے امریکہ میں مثال کے طور پر یہ بھی کہا ہے کہ کسنجر اور برزنسکی دونوں کے جو جس کے خاص طور پر تعلق کر راپ دیکھیں ہمارے نزدیک جب ہمارے یہاں وہ آتے ہیں تو ان کو تو اس طرح لیا جاتا ہے کہ جیسے یہ خدا سمجھا جاتا ہے ان کو یہ ان کے پی رول پر ہیں کسنگر بھی اور برزنسکی بھی اور یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم کانسل ان فارن لیسنز کا بڑا چرچہ سنتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ ساری انہی کے قائم کرنا ہیں یہ بنکاروں کا خاندانوں کے تو ان کے مثال کسنجر کا گھر ہے کسنجر کی بی بی جو تھی وہ ان کی ملازمہ تھی تو یہ راک فیلر والوں کی وہ ان کو پیسے دیتے ہیں یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کی اپنی آواز نہیں ہوتی اور یہ مثال لیکس ایک کانسل ان فارن لیسنز ہے کانسل ان فارن لیسنز والے ایک رسالہ نکالتے ہیں فارن افیس امریکن سینٹرز میں بھی وہ پڑھا ہوتا تھا آپ کو یاد ہو جب وہا کرتے تھے تو ہم سمجھتے کہ یہ بڑا مکر جریدہ ہے ہوتا یہ ہے کہ جو فیصلے بنکار کرواتے ہیں پہلے پھر ان فیصلوں پہ یہ مضامین لکھتے ہیں پھر اگر مناسب سمجھائے تو ان کو کتابی شکل دی جاتی ہے جن کو پھر بہت جن کا چرچہ کیا جاتا ہے مثلا کلیش اف سیبلیجیشن پہلے ایک آرٹیکل تھا پہلے آرٹیکل تھا فورن ایفیس میں اسی طرح اور کتابیں ہیں یا امریکنسی کتاب ہے جو گرینڈ چیس بورڈ پہلے اس نے دو مضامین شاہ کیتے فورن ایفیس میں پھر اس کے بعد ان کو کیا گیا ہے تو یہ ان کے ان کی زبان کسی کے مطلب کی کہہ رہو ہے بات میری زبان ہے زبان میری بات تو یہ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں سب سے پہلے اور چونکہ تمام بڑی بڑی جو کوپریشنز ہیں میڈیا کی اور اس وقت مجھے معلوم نہیں اب کیا صورت ہے دوہزار سات آٹھ پہ جب میں پڑھ رہا تھا تو زمانے مجھے یاد تھا کہ چھے کوپریشنز ہیں بڑی جو امریکہ کے اسی فیصد میڈیا کی اب تین رہ گئی ہیں اب آپ بتا رہے ہیں کہ تین رہ گئی ہیں تو وہ جو چاہیں چپوالیں میڈیا میں جو چاہیں جو چاہیں مثال کے طور پر جس کو چاہیں بدنام کر دیں اور جو خبر چاہیں دبا دیں مثال کے طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اراک فلوجہ میں جو انہوں نے ڈیپیٹڈ یورینیم استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے کینسر کا ریٹ کا ریٹ ہیروشیما اور ناغساکی سے زیادہ ہے جہاں ایٹم بم گرائے گا یعنی اراک کے اس شہر فلوجہ میں بلکل یہ امریکہ میں کینسر ریٹ زیادہ ہے ہیروشیما اور ناغساکی سے جس کا مطلب ہے کہ یورینیم بیسٹ تکنالوجی استعمال کی گئی بہت ڈیپیٹڈ یورینیم سب کو پتہ یوز کیا لیکن اس کی خبر کوئی نہیں آتی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو بات یہ ہے کہ خبر کون سی دینی ہے کس رنگ میں دینی ہے اور بہت سے جھوٹ بھی پرابیگرڈ کیا جاتا ہے مثلا جنگ عظیم اول جب انہوں نے شروع کرنی تھی اور ٹیویسٹ آک انسٹیٹوٹ کی جو ابتدائی صورت تھی انیس سو تیرہ والی اس کا ایک ہی حدف تھا کہ کسی طرح سے برطانیہ کے عوام کو اس بات پہ رازی کیا جائے کہ وہ جرمنی خلاف جنگ پہ آمادہ ہو جنگ برطانیہ کے عوام کی جرمنی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ وہ جنگ کرنا چاہتے تھے ٹھیک ٹھیک اور بڑے بھرکم لوگ انہوں نے ٹویم بھی بڑا مشہور ہو رہا ہے ٹویم بھی کا نام بلکل اس میں تھا ٹویم بھی بھی جس کو ہم بہت بڑا ہسٹورین مانتے ہیں بہت عزت کرتے ہیں اس کی اور اسی لئے اس کی سپینگلر اور ٹویم بھی دو ہی تو گنے جاتے ہیں بلکل اور ان کی ہی کتابوں کو بہت شورت دی گئی تھی اور یہ دونوں ان کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے کی ہے بلکہ آپ نے تو شاید یہ بھی کہا ہے کہ بعد میں تو فرائیڈ بھی شاید کچھ فرائیڈ انیس سو اکیس میں ٹیویسٹاک انسٹیٹوٹ کے ساتھ ایک ٹیویسٹاک کلینک تھا وہ اس کے ساتھ منسلک تھا فرائیڈ کا جو نیفیو بھانجا ہوگا یا بتیجہ ہوگا دونوں اطراف سے وہ اس کے بانیوں میں سے تھا ٹیویسٹاک انسٹیٹوٹ کے سیم برنیس جس کی بڑی ایک مشہور اور اس کا ایک کانسپٹ ہے کتاب یہ کنسنٹ انجینئرنگ کنسنٹ انجینئرنگ جس کا بڑا حوالہ دیا آپ نے تو یہ تو اس طرح سے ایک تو لوگوں کا ذہن ڈھالتے ہیں بیوکوف بناتے ہیں دنیا کو اور مستقل جنگیں کرواتے ہیں اور ستارہ سو چوہتر میں روتھ سائل نے جو ان کا اصل بانی تھا فرائنکفرٹ میں بارہ امیر ترین لوگوں کی کانفرنس کی اور اس میں اس نے کچھ اصول تیع کروا لیے جس میں سے ایک اصول یہ تھا یعنی سوہ دو سو سال پہلے سوہ تارہ سو چوہتر میں اس وقت تیتیس برس کا تھا وہ یا اترہ تیس تیتیس برس کا تھا تو اس وقت اس نے یہ تیع کروایا کہ ہم جنگیں کروائیں گے تاکہ دونوں قومیں ہماری مقروض ہو جائیں اور وہ بھائی باند پانچ بھائی تھے ایک بھائی اٹلی میں بینک ایک بینک اٹلی میں تھا ایک کا برطانیہ میں تھا ایک کا فرانس میں تھا ایک کا جرمینی میں تھا اور ایک کا آسٹیہ میں تھا اور ساری معلومات ان کو ہوتی تھی اب یہ وہ ایک کتاب تھی نا کہ وہ کرفیشن آف ایکنومک ہٹمین اس میں بھی لگتا ہے کہ ملکوں کے اس طرح پساتے ہیں بلکل تو یہ تو اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے اب دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ روس جس کو پہلے انہوں نے ایک خاص طرح سے بنایا اس کے منت یعنی سوویٹ جوڈین کے منتشر ہو جانے کے بعد اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سینٹرل ایشیا میں ہمیں قبضہ کر لینے چاہیے وہاں بھی پہلا بینک جو کھلوایا ہے کیا نام تھا اس کا راکفیلر کا بینک تھا وہ راکفیلر کا سیٹی بینک تھا چیز مین ہیٹن تھا چیز مین ہیٹن یعنی راکفیلر کا جو کومنسٹ روس میں جو پہلا بینک کھولا گیا وہ راکفیلر کا بینک کھولا گیا اور روس میں راکفیلر کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ کاروبار تھا اور چاہت کسنجر نے اس کو انیشیٹ کیا کسنجر نے بالکل اس کو دیا اسی طرح چین میں بھی یہ جب پہلی مرتبہ گیا ہے تو کسنگر نے تارفی خط لکھا اور پھر راکفیلر چائنہ کیا تھا لیکن یہ ان کا ملازم ہے بنائدی طور پر اصل حیثیت اس کی یہ ہے تو اب یہ متوہول خاندان یہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ کومنزم والی تو بات ختم ہو گئی تو کوئی نیا ڈکوصلہ کھڑا کیا جائے چنانچہ اس لئے اسلام کی وجہ انہوں نے ٹیررزم کا نام لے کے اس کو اسلامی ممالک کے ساتھ نتھی کر کے اس بہانے سے اور آپ دیکھیں کہ انیس سو چار میں میکنڈر تھا جو بھی ان کے لئے کام کرتا تھا پھر اس کو سر کا خطاب دے دیا انہوں نے اس نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ جو بھی یوریشیا میں ہارٹ لینڈ میں بس ہی ایسیا میں حکومت کرے گا وہ یورپ اور ایسیا کو کنٹرول کرے گا اور جو یورپ اور ایسیا کو کنٹرول کرے گا وہ دنیا کو کنٹرول کرے گا لہذا یہاں آنے کے لئے سینٹریل ایشیا میں یہ انیس سو چار کا تیزیٰ ہے جب ابھی کمناہی کلاب بھی نہیں آیا تھا اور انیس سو ستانوے جب برنسکی نے کتاب لکھی آپ دیکھ لیں اس میں بھی اس نے یہی الفاظ استعمال کی کتنا تسلسل ہے ان کی پولیسی کا اور بہانہ اس ٹیوریزم کا ٹیوریزم انہوں نے خود کھڑی کی ہے اس کو بہانہ بنا کے انہوں نے دو چیزیں کی ہیں ایک بیسے تو دادہ نہیں پڑتی ہے پر اقبال کی بہت دور تک دیکھا اسی طرف دیکھ رہا تھا وہ بھی بلکل بلکل اب اگر آپ حالات کا تجزیہ کریں تو آپ کو نظر آتا کہ اقبال کا ویشن کتنا وسیع تھا کتنا وسیع تھا اور گہرا تھا اور کتنی آگے تک وہ دیکھ سکتے ٹھیک بات ہے تو وہ اب یہاں اس بہانے سے آئے ہیں اور افغان قوم بہت بڑی رکاوٹ بھی ان کے راستے میں اور آج بھی وہ لڑ رہے ہیں اور پاکست افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملہ کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو تو یہ مدارس کی طرف جو توجہ ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ٹیویس ٹاک انسٹیٹوٹ والے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہماری جو کنسنٹ انجنرنگ کی تکنیک ہے وہ مسلمانوں کو متاثر نہیں کر رہی کنسنٹ انجنرنگ کتنا زبادست لفظ رائے آماں کو کیسے انجنر کیا جائے چانسکی نے بھی کتاب لکھی ہو منفیکچرنگ کنسنٹ تو وہ اس لیے کہ مسلمانوں پہ اس کا زیادہ اثر نہیں ہو رہا کیوں نہیں اثر ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے تو فوراں قرآن اور سنت کی روشنی میں اچھا جی کہ حضور کی زندگی میں یہ تھا یا قرآن کی روح سے یہ ہے چنانچہ انہوں نے اب یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ مدارس کو یہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں مدارس کو روح محمد اس کے بدن سے نکال دو تو انہوں نے وہاں امریکہ کی ایسائی تنظیموں پہ قبضہ کیوا وہ مدارس پہ یا قبضہ کریں گے اور مدارس ان کے قابو نہیں آئے گا آپ وہ بات کہنے لگے تھے پھر دوسر طرف نکل گئے ہم کہ فرسٹ ورڈ وار اور سیکنڈ ورڈ وار کیسے شروع کی انہوں نے بسنا وہ تو ہے نا پل ہاربرٹ پہ حملہ ہوا ایک جہاز ڈوب گیا تھا وہ لوسیتانیا وہ اس کا بڑا دلچسپ کہانی ہے جی اس کی وہ یہ تھی کہ جو بہانہ بنایا جنگ ہے انہوں نے چونکہ امریکہ کے عوام بھی جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے تو امریکہ کے عوام کو جنگ میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک تو پروپیگنڈا یہ کری رہے تھے لیکن دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ ایک جہاز جرمنوں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی بحری جہاز امریکہ سے برطانیہ اسلحہ لے کے جائے گا اس کو ہم ڈبو دیں گے انہوں نے ایک جہاز لوسیتانیا جو مسافر بردار جہاز تھا اس میں اسلحہ ڈال دیا جرمنوں کو اس کی خبر ہو گئی جرمنوں نے پچاس اخبارات میں اشتہار دیا امریکہ میں کہ آپ اس جہاز پہ خبر نہ کریں لیکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے وہ ایڈوٹرزمنٹ آنے ہی نہیں دی اتفاق سے آئوہ ٹائمز میں کہیں ایک آگئی لیکن ایسٹ کوسٹ میں کہیں نہیں آئی چنانچہ انہوں نے جہاز ڈبو دیا اس کے بعد پروپیگنڈا کر دیا کہ جرمنوں نے تو عام مسافر بردار امریکی امام جو ہے وہ غیظہ غضب میں چلے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جرمن نے اشتہار دینے کی بھی کوشش کی بلکل یہ تو ریکارڈ پہ ہے موجود کہ جرمنوں نے پچاس اخباروں کو اشتہار بھیجا کہ اس جہاز پہ سفر نہ کریں ہم اس کو ڈبو دیں گے کیونکہ اس میں اصلاحہ بھیجا جا رہا ہے لیکن انہوں نے جس کو ہم کہتے ہیں کل کر دیا ہے وہ ایڈوٹرزمنٹ اور صرف ایک اخبار میں چھپا ہو آئیووہ سٹیٹ میں وہ غضہ امریکہ کے وسط میں ہے نہ کسی نے اتنا دھیان کیا اس پہ تو یہ ایک تو یہ دوسرا یہ تھا بینکاروں نے اصل میں ویلسن کو منتخب کروایا تھا اور وہ بھی ایک بہت بڑا ایک تکنیک تھی اور ویلسن ہی تھا جس کی وجہ سے فیڈل ڈیزر ایکٹ پاس ہو گیا تھا بعد میں وہ روتا رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو بڑا ہائیلائٹ کرتے ہیں ہائیلائٹ کرتے ہیں وہ اس کو وڈرو ویلسن انسٹو تک وہ ان کا پٹو تھا بہت بڑا اور یہ پڑھا آیا جاتا ہے وڈرو ویلسن ایک بہت بڑا مدبر تھا اور بہت بڑا لیڈر تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی پھر بینکاروں نے ان کو کہا کہ بات ہمارے بہت سے پاکستانی وہیں جاتے ہیں وڈرو ویلسن انسٹوڈ میں بس وہ آپ سمجھ نہیں وقت خوز آنے کے اب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت جرمنی کے ساتھ جنگی تاوان کی گفتگو ہوئی ہے تو جرمن انٹیلیجنس کا جو سربراہ تھا اور وہ بینکر تھا جو جرمنی کی طرف سے آئے تھا جنگی زی موول میں میکس واربورگ تھا یہودی تھا میکس ویبر وہ جو سوشیالوڈج جو واربورگ ویبر نہیں وہ بورگ تھا امریکہ سے جو وفد تھا اس میں کون تھا اس کا سگا بھائی پال واربورگ امریکی وفد میں شامل تھا ایک طرف سے ایک بھائی ہے دوسرا بھائی ہے امریکی وفد میں ویسے کوئی سو بیس لوگ تھے لیکن وہ سارے بینکری تھے زیادہ تھا تو وہ اس طرح کرتے ہیں دونوں جگہ اپنے بینک رکھے ہوئے ہیں اور ہٹلر کی فنڈنگ کے لیے بھی بہت سارے آپ تو ڈاکومنٹس آگئے ہیں ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے ویبسٹر ٹاپلے کی اور اور ساتھ انٹون چیٹکن اس کا نام ہے جس میں بوش خاندان کے رول کو بھی اس میں اجاگر کیا گیا کہ بوش خاندان کس طرح نازی جرمنی کے ساتھ کاروبار کرتا رہا اور جنگ ازیم دوم کے دور دوران کرتا رہا وہ بھی ایک اور داستان ہے تو یہ اس وقت پرل ہاربر بھی انہوں نے اس طرح پرل ہاربر کی بھی کہانی آپ دیکھیں اس پہ بھی بڑی اس میں دلچسپ بات ہے کہ ایک شخص رابرٹ سٹینرٹ جو کہ خود جنگ ازیم دوم میں نیوی میں جنگ میں رہا اس کے ذہر میں یہ بات تھی کہ ان کو معلوم تھا چنانچہ وہ اس پہ تحقیق کرتا تھا سترہ برس کے بعد اس کو فریڈم آف انفرمیشن ایکٹ کے تحت اس کے ہاتھ کچھ کاغذات آ گئے جس سے ساری بات واضح ہو گئی اور وہ یہ تھی کہ انیس ست آپ کو شاید یاد ہو کہ جاپان نے جرمنی نے اور اٹلی نے ایک دفاعی معادہ کر لیا تھا اور یہ معادہ غالم ستائیس ستمبر انیس سو چالیس کو ہوا تھا کہ ہم میں سے کسی ایک پہ حملہ باقی ملکوں پہ حملہ متصور کیا جائے گا اس کے دس دن کے بعد آفیس آف ریول انٹیلیجنس نے وائٹ ہاؤس میں خط بھیجا اس میں انہوں نے کہا جی کے بات یہ ہے کہ ہمارے برطانیہ جنگ نہیں سسٹین کر سکتا یہ ہار جائے گا ہمارے مفادات متاثر ہو رہے ہیں وہ مفادات ان کے کیا تھے امریکہ کے کوئی مفادات ایسے نہیں تھے جنوبی امریکہ میں بھی جرمنی کا اور جاپان کا اثر بڑھ رہا ہے اور ہمارے عوام جنگ میں جانا نہیں چاہتے اور کانگریس اور عوام کی منظوری کے بار ہم جنگ میں جانا نہیں سکتے ہیں لہٰذا ہمیں کچھ اقدامات کرنے چاہیے وہ تمام لیٹر اس نے اس کی تصویر اس کا ریفرنس حوالہ سارا دے دیا ہوا ہے کتاب میں رابرٹ سینرڈ نے لہٰذا جاپان کو جنگ پر اکسانے کے لیے ہمیں حکمت عملی تیار کرنی چاہیے اور آٹھ پونٹس میں مختلف چیزیں تھیں مثال کے طور پر کہ جاپان کا تیل بند کرنے کی کوشش کریں جاپان سے مطالبہ کریں کہ چین سے نکل جائے جاپان کے سمندر میں اپنے بحری بیڑے بھیج دیے جائے تھوڑا تھوڑا تاکہ ان کے ذہن میں یہ تاثر ہو کہ ہم حملہ کرنے والے تو نہیں ہیں اپنے پرانے بحری جہاز جو ہیں وہ پرل ہارور میں چھوڑ دیے جائیں اور ایک تاثر پیدا کر دیا جائے کہ ہم جاپان پر حملہ کرنے والے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی نئے بحری جہاز بنوانے شروع کر دیا اور بنا لیے تھے انہوں نے اور جو گفتگو ہوتی تھی وائٹ ہاؤس کی تیہ میں ایک جگہ پہ وہ ساری ریکارڈ ہوا کرتی تھی اور وہ ریکارڈ بھی ان کو مل گیا ٹیپ ریکارڈ میں گفتگو بھی ساری مل گئی ہے تو انہوں نے پھر یہ اس طریقے سے جاپان کو ان کو پتا تھا جاپان نے کب حملہ کرنا ہے انہیں جاپان کے دونوں کوڑ دیئے تھے اسکری کورٹ بھی توڑ دیا تھا اور جو ڈیپلومیٹک کورٹ تھا وہ بھی توڑ دیا تھا سفارتی کورٹ تو ان کو پتا تھا جاپان نے کب حملہ کرنا ہے لیکن جب اس منصوبے کا شروع میں روزولٹ نے امریکی جان چیف سٹاف سے ذکر کیا ہے تو اس نے کہا جی کہ ہم یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں یہ بھی ریکارڈنگ میں موجود ہے چنانچہ اس کو تبدیل کیا گیا ایڈمیرل ریچیڈسن کو لائے گیا اور اس کو بتائی نہیں گی بات ایڈمیرل ریچیڈسن نے کئی خط لکھے ان کو دو تین خط ہیں ریکارڈ پہ کہ برائی مربانی مجھے لگتا ہے کہ مجھے لوپ سے باہر رکھا جا رہا ہے مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے جب ان کو پتا تھا کہ جاپان کا بحری بیڑا آ رہا ہے اور ایڈمیرل ریچیڈسن کو انہوں نے نہیں بتایا تھا تو ان کو یہ خدش ہے تھا کہ جب جاپانی قریب آ جائیں گے تو جو نیوی کے جہاز ہیں ان کے ذریعے اس کو پتا چل جائے گا چنانچہ انہوں نے یہ حملہ ہوا تھا دسمبر انیس سو اکتالیس میں ہاں اکتالیس میں حملہ ہونے سے چند دن پہلے انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہدایت جاری کر دی اس کے نام کہ تم نے اگر جاپان کوئی ایگریشن کرے تو تم نے اس کا جواب نہیں دینا اچھا یہ بھی تحق کر دیا تھا یہ حکم ہے یہ موجود ہے یہ بھی کاغذات میں موجود ہے بات چنانچہ جاپانی یعنی کہ فرسٹ ورلڈ وار وہ جہاز کے ڈبونے کے قصہ اور جہاں پل ہاربر کا قصہ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں امریکہ کے جو عوام ہیں وہ تباً جنگ جون نہیں ہیں امریکہ کے عوام تباً بہت ایماندار اور بہت متوازن لوگ ہیں لیکن یہ خاندان ان کو برہم کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں اور پھر اپنے میڈیا کے ذریعے ایک تاثر پیدا کر دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا جس طرح یہ نائن الیون کا واقعہ کیا گیا اچھا آپ دولت زیادہ ان خاندانوں میں ساری دولت انہیں کے پاس ہے وہ سینیٹر کی تقریر کیا نام ہے سینیٹر برنی سینڈرز کی تقریر ہے جس میں آتا ہے ٹونٹی تری پوائنٹ فائی پرسنٹ جو دولت ہے وہ ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ کے پاس ہے اور اتنے حالات وہاں پہ خراب ہیں میڈل کلاس وہاں ختم کی جارہی ہے اور منصوبے کے تحت ختم کی جارہی ہے اور وہاں پہ یہ جتنے بھی آپ کو ابھی آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں جو امریکہ میں بینکوں کا نام نے ہاتھ بہران آیا تھا اس میں بارہ اشارے تین ٹریلین ڈالرز ٹولپونٹ تری ٹریلین ڈالرز بارہ ہزار تین سو ارب ڈالر بینکوں کو بچانے کے لیے بیل آؤٹ کرنے کے لیے دیئے گئے امریکہ کی ریاستی حکومتوں نے صرف ایک سو چالیس ارب ڈالر مانگا ہے یہ ایک اشاریہ دو فیصد ہے بارہ اشارے تین ٹریلین آپ کلکولیٹر پر کلکولیٹ کر کے دیکھیں میں نے کلکولیٹ کر کے دیکھا ان کو ایک سو چالیس ارب ڈالر نہیں دی اپنے بینکوں کو جو خود ہی ان کے مالک ہیں یا ان کے پٹھو ان کے مالک ہیں ان کو بارہ ہزارت تین سو ڈالر دے دیا ہے اور امریکہ کے لوگوں کو مزید مکروز کر دیا ہے اور امریکی ریاستی حکومتوں کو ایک سو چالیس ارب ڈالر دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ہم سے توقع نہ کی جائے تاکہ امریکہ میں مزید غربت بڑھے اور امریکہ میں غربت بڑی تیز سے بڑھ رہی ہے اچھا یہ آپ بہت ساری کتاب میں بھی چیزیں ہیں مسٹریوس آگنیزیشن بہت سی باتیں آپ کرتے ہیں کہ یہ سارا ایک جو سوا دو سو سال کا یہاں بھی پچھلی صدی کی داستان ہے اس میں ابھی تو آپ نے کوئی تینک ٹینک کا بتایا انسٹیوٹ بتائے اصل میں امریکہ ہوا یہ تھا کہ اپنی دولت کو چھپانے کے لیے کیونکہ شروع میں جب ان کی گریفت بہت زیادہ نہیں تھی تو پھر کانگریس کے ممبران اور دوسرے لوگ تنقید کرتے تھے تو اپنی دولت کو چھپانے کے لیے انہوں نے فاؤنڈیشنیں بنوائیں فاؤنڈیشنوں کا کنٹرول اپنے پاس رکھا ساری دولت اس میں منتقل کی اور امریکہ میں یہ قانون پاس کروا لیا یہ قانون ہے امریکہ میں کہ فاؤنڈیشنوں کی سرگرمیوں کی تحقیقات نہیں کی جا سکتی تا وقتے کہ کانگریس اس کا حکم نہ دے اور کانگریس کو کنٹرول کرتے ہیں تو پچھلے ایک سو برس میں شاید ایک یا دو موقعیں پہ کانگریس نے یہ حکم دیا سو انہوں نے سو تریپن میں بڑی مشہور ریس کمیٹی ہے انہوں نے کہا جی کہ کریں اور دلچسپ بات جائے کہ ریس کمیٹی میں جو پانچ اراکین تھے ان میں سے تین اراکین وہ تھے جنہوں نے تحقیقات کیے جانے کے خلاف ووٹ دیا تھا اچھا اچھا پھر ان کی ریپورٹ آئی جو کہ اب مطلب ہے دب گئی لیکن کچھ لوگوں سے پھر انہوں کچھ لوگوں کو وہ چیزیں مل گئی ہیں تو اس میں بھی بڑا دلچسپ ہے تو یہ فاؤنڈیشنز کے ذریعے کام کرتے ہیں میں خود دو ہزار آٹھ میں امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں گیا تھا کیونکہ امریکہ نے اس پرس دو سو وائس چانسلر اور یونیویسٹیوں کے پریزیڈنٹس بلوائے تھے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ دو ہزار آٹھ کی بات ہے کیونکہ مجھے فاؤنڈیشنز کے رول کا پتہ تھا اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پہ دو دن ہوئی اس کانفرنس سے امریکہ کے تین وزراء نے خطاب کیا وہ جو ہلری کرنٹن سے پہلے جو وزیر خارجہ تھی سیکرٹری خارجہ کونڈیلیزا رائس کونڈیلیزا رائس نے خطاب کیا ان کے انرجی کے سیکرٹری نے خطاب کیا اور ایک اور بھی تھے تمام کانفرنس سے دو دن جاری رہی جس میں کوئی سو کے قریب وائس چانسلز دنیا کے دیگر ممالک سے تھے اور سو پریزیڈنٹ کے ترکیبن امریکہ ایک ہی بات پر زور دیا گیا کہ فاؤنڈیشنز کے ساتھ آپ رابطے بڑھائیں اور فاؤنڈیشنز کا ذریعہ کام کریں اور ان فیکٹ اس کا جو پہلی گفتگو کی تھی جو یہ افریقہ میں یہ کیا ہے جی جس میں بہت زیادہ روانڈا اور اس میں جو خونیزی کا ذمہ دار تھا جو صدر ہے اس کا مجھے نام ذہن میں بھی آیا نہیں میں آجاتا یاد نہ ہوں اس نے تقریر کی اور بڑا مشہور نام ہے اور اس کی تربیت اپنی ملٹری اکیڈمیز میں کی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو اپننگ پریزیڈیشن تھی وہ آگا خان فاؤنڈیشن کی طرف سے تھی اس کے بعد باقی فاؤنڈیشنز کے نمائندے وہاں موجود تھے تو یہ فاؤنڈیشنز کے ذریعے اپنا کام کرتے ہیں اصل میں فاؤنڈیشنز ہی کے ذریعے جتنی سماجی موضوعات پہ امریکہ میں جو ریسرچ ہوتی ہے تو اکثر جو گرانٹ آپ دیکھیں گے فاؤنڈیشن سے ملتی ہیں ہم کو ہمارے ہاں کرتی ہے یہ یہ جو انجیوز بنی ہوئی ہیں ہمارے ہاں تو فاؤنڈیشنیں دیتی ہیں یہ سیول سوسائٹی کا جو پوسٹ مارڈر کانسپٹ ہے وہ یہی تو ہے اور ان کے ذریعے وہ موضوعات وہ موضوعات کو متعین کر دیتے ہیں کہ اس قسم کے موضوعات پہ آپ کام کریں اور ان خطوط پہ آپ کریں تو اس اعتبار سے امریکہ کی یونیورسٹیوں پہ بھی ان کی گرفت بہت زیادہ ہے امریکہ کی گرفت کوئی امریکہ میں آپ کو یہاں پبلک میں میں کسی امریکی سے بات کرنے کو تیار ہوں امریکہ اس وقت پولیس ٹیٹ ہے پولیس ٹیٹ ہے پولیس ٹیٹ ہے امریکہ میں ایسے ایسے قانون اگر امریکی صدر چاہے آپ کو بغیر وجہ کے قید کیا جا سکتا ہے اور جتنی مدد تک چاہیں کہتے ہیں اسامہ بن لادن کے خلاف نائن ایلیون کے بعد ایک ایک بات ہوئی ہے کہ امریکہ پولیس ٹیٹ بن گیا ہے بالکل ہے ٹیٹررزم کی جنگ ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ سمجھتے ہیں اس نے لکھا ہوا ہے کہ بغیر ڈکٹیٹرشپ کے آپ گلوبل ایمپائر قائم نہیں کر سکتے کیونکہ جمہوری ملک میں عوام وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ایمپائر بنانے کے لیے درکار ہیں جو جانی نقصان ہوتا ہے اور جو مالی نقصان ہوتا ہے یہ ٹیکس ادا کرنا پڑتے ہیں لوگ دینے کو تیار لہٰذا ڈکٹیٹرشپ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ لکھا ہوا اس نے اب آپ کا مطلب ہے تو ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے قوانین ٹیررزم کے اب آپ کو میں بتاؤں امریکہ میں اس وقت ڈومیسٹک سپائنگ آپ دیکھ لیں نیشنل سیکیورٹی ایجنسی جس نے امریکہ سے باہر دشمنوں پر نظر رکھنی ہے یہ واشنگن پوسٹ کی سٹوری ہے بیس دسمبر اور اکیس دسمبر دوزار دس کی انٹرسپٹ 1.7 بلین جی 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 کمیونکیشنز ایوری ڈی ایک اشاریہ سات ارب جو مراصلے ہیں ایک ارب اور سٹور کرتے ہیں ستر کروڑ وہ روز کی انٹرسپٹ کرتے ہیں چار ہزار اٹھاون جسیرسی کا یہ نظام ہے اور چار ہزار اٹھاون کاؤنٹر ٹیررزم آرگنائزیشنز ہیں تو اتنے تو دنیا میں نام نہار ٹیررز نہیں ہے یہ کس کے لیے ہیں یہ اور یہ امریکہ کے اندر کام کر رہی ہیں اور ان کے اندر جن لوگ کام کرتے ہیں ان کی تعداد واشنگٹن کی آبادی سے زیادہ ہے ان کی ترخواہوں کا انصار بھی اس پر ہے کہ یہ ٹیررزم قائم رہے کیونکہ ڈیفینس انڈسٹری بھی نہیں کی ہے بینک بھی نہیں کی ہے میڈیا بھی نہیں لوگوں کا ہے آئل انڈسٹری بھی نہیں کی ہے اور جتنی امریکن ایجنسیاں ہیں ساری ان کے لیے کام کرتے ہیں اچھا جی ایک وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دلچسپ داستان ہے کہ کیسے ہم پر حکومت کی جاتی ہے امریکہ کیسے امریکہ نہیں کرتا امریکہ کے چند امیر لوگ امریکہ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں پوری دنیا کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں واقعات بناتے ہیں جنگیں چھیڑتے ہیں ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ جنگ شروع ہو جائے پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم ہی نہیں اب بھی عراق افغانستان جنگ کے پیچھے بھی یہی کہانی نظر آتی ہے اور بھی بہت سے قصے ابھی اسی حوالے سے آتے ہیں ایک وقت فکر بعد جنگ عظیم کلام ہم ڈاکٹر کامرا مجاہد صاحب کے ساتھ کفتو کر رہے ہیں نہ فیس پر نہ تعلیم پر نہ کسی اور چیز پر دنیا کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں چند خاندان اور ان کا کیا تلکہ کار ہے اور کیوں وہ جنگ چھیڑتے ہیں اور جنگیں چھیڑیں ایک پرین کے تحت جاتی ہیں تاکہ پوری معیشت پر کنٹرول کیا جائے پورے وسائل کو قبضہ میں کیا جائے اسی پھر ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی جنگ عظیم کیسے چھیڑی گئی جنگیں چھیڑے گئی اور بقول ان کے یہ تیسی جنگ عظیم ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اور یہ کیسے چھیڑی گئی نائن الیون کے بعد اور چوتھی جنگ عظیم کا ذکر ہے چونکہ وہ آئنسٹائن کے بڑے فیزیسٹ ہیں اور آئنسٹائن کے پرستان ان کا بھی قول نکل کیا انہوں نے کہ چوتھی جنگ عظیم تیسی جنگ عظیم کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ اسے اتنا جانتا ہوں کہ وہ کس سے لڑی جائے گی وہ پتھروں سے کنکروں سے لڑی جائے گی ہم نے اپنے زمانے میں سٹکس سنا ہوا تھا اب یہ مجھے بتائیے یہ پرل ہاربر بھی اس طرح پلان ہوا ڈیزائن ہوا اب ان کی بہت سی چیزیں لگتی ہیں کہ سی آئیز اس طرح پریٹ کرتی ہیں کہتے ہیں منشیات فروشوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہوتے ہیں وال سٹریٹ کے بھی ان کے رابطے ہوتے ہیں کیا 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 دیکھیں جی یہ تو بات محققین ایک تو میں بہت داد دیتا ہوں کہ امریکہ کے محققین اب بھی دنیا کے بہترین محققین ہیں اور اس پہ امریکہ میں فرانس میں پرطانی میں بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے اور بات بالکل واضح ہے کہ دنیا کی جو منشیات کا جو دھندہ ہے دنیا بھر کا یہ آج سے چند برس پہلے تقریباً سیسو سے سات سو ارب ڈالر سالہ سات سو ارب ڈالر سکس تو سیون انڈر بلین ڈالر اصل میں ہوتا یہ ہے اور CIA اس کو کنٹرول کرتی ہے افغانستان میں آپ دیکھیں کیا ہوا جب تک طالبان نے بند کر دی انہوں نے حملہ کر دیا حملہ کر کے اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہیرون کتنی چل رہی ہے طالبان نے تو ہیرون کو بند کر دیا تھا اور مائیکل روپٹ نے لکھا ہے کہ ایک فوری وجہ حملے کی یہ بھی تھی کیونکہ طالبان نے بند کر دی ہوتا کیا ہے یہ پیسہ کہاں جاتا ہے اس پیسے کا کوئی ریکارڈ تو نہیں ہوتا یہ پیسہ حکومتوں کو الٹنا یا دنیا میں تخریبی کاروائیوں کو فروغ دینا تو اس کے لئے تھوڑا بہت پیسہ وہ استعمال کر دیتے ہیں زیادہ تر پیسہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیمن آئی لینڈز اور اس قسم کے بینکوں میں جاتا ہے وہاں سے یہ لانڈر ہو کے امریکہ کی کورپریشنوں کے پاس آ جاتا ہے اب آپ دیکھیں نا اگر کسی کورپریشن نے دھنڈا کرنا ہے اور اس کو بینک سے کردہ لینا ہے اس کے لئے تو بینک سے دس بارہ پندرہ فیصد ریٹ پہ اگر وہ لے گی تو اس کے لئے کتنی بڑی مشکل ہے اس کی ادائیگی بھی پھر تو اگر یہ بفت میں ہی آ جائے اور یہ دپارٹون اف جسٹس کے آزاد ہیں امریکہ کے آج سے تین چار سال پہلے کے آزاد ہیں ایک پندرہ سو ارب ڈالر سالانہ منی لانڈرنگ امریکہ کے اندر ہو رہی ہے منی لانڈرنگ امریکہ میں ہو رہی ہے تو اس کی آدھی منی لانڈرنگ جو ہے یہ منشیات کیا ہے اچھا آدھی لانڈرنگ اور سی آئی کو دول کرتے ہیں اور بلکہ سی آئی بلکہ سی آئی اے کے سربراہ بھی یہی کراتے ہیں اور اس پر بہت کتابیں ہیں بلکہ ڈراغ انفورسمنٹ ایجنسی کے ایک آدھ افسران نے بھی لکھی ہوئی کتابیں کہ جناب ہم جب بھی نشاندہی کرتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ ڈراغ کا معاملہ آ جاتا تھا وہاں پہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک نہیں چلتی تھی تو باج یہ ہے کہ یہ اس نے مائیکل روپرٹ نے اپنی کتاب میں کراوسنگ دی رو بی گون اس کا ہے ٹائٹل بڑی دلچسل اس نے ایک چیپٹر لکھا ہوا ہے اور اس میں اس نے کہا ہوا ہے کہ ڈراغ کا سٹیرویڈ کیونکہ سٹیرویڈ تو یہ اس کے لیے ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ میں ویتنام سے جو امریکی فوجی فرار ہو کے لاوس میں چلے جاتے تھے ان کو بروا دیا جاتا تھا اور ان کو مارنے کا آپریشن بھی سی آئے کے پاس تھا ایک نام تھا جس کا کنٹرول کسنجر کے پاس تھا اچھا وہ کیوں مروازی جاتا تھا کیونکہ پاس ہی ہمانگ ٹرائبز ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور وہ ڈرگز وہاں پہ کاشت ہوتی تھی اور سی اے کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ فوجی جو یہاں چلے گئے ان کو پتا چل گئے یہ واپس آگئے تو یہ ساری داستانی امریکی عوام کو پتا چل جائیں گی اور ہمارے لیے بڑی مشکل بیدا ہو جائے گی تو وہاں سیرن گیس کے ذریعے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے یہ ایک اور بڑی دردناک داستان ہے کبھی آپ نے سنا ہو کہ یہ باتیں جو ہیں میڈیا پہ آئی ہوں یہ سیرن گیس کے استعمال پہ ایک انیس سو اٹھانوے میں میں نے خود دیکھا سی این این پہ آیا آپریشن ٹیل ونڈ اگلے دن جناب سے سی این این نے وہ وڈرو کر لیا اور مافی مانگی سی این این نے مافی اس لیے مانگی کہ کسنجر نے اور جانڈ سیس و سٹاف کولن پاول نے شدید اعتجاج کیا اور سی این این اپنی نشریات کے لیے امریکہ کے فوجی سیٹلائٹ استعمال کرتا تھا تو انہوں نے کہا تو چینل بند ہو جانا تھا اپریل آلیور جو اس کی پروڈیسر تھی اس کو انہوں نے نکال دیا جیک سمیت کو نکال دیا اپریل آلیور کے خلاف دو جرنیل جن کا نام آیا تھا انہوں نے عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ اس نے ہمیں بدنام کیا ہے عدالت میں اپریل آلیور نے بھی مقدمہ کر دیا اور وہاں جو پھر نتائج سامنے آئے عدالت نے کہا کہ جو ہم نے فیصلہ کر دیا ہے یہ باہر نہیں جائے گا لیکن وہاں جو کاروائی تھی وہ ایسے لوگوں کو پتا تھی کیونکہ اس کا ریکارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی امریکن دیکھ سکتا ہے تو اس میں ثابت یہ ہوا کہ جو کچھ اپریل آلیور نے کہا تھا صحیح تھا اور انہی جرنیلوں کے بیانات میں مبنی تھا نوٹس تھا اور جرنیلوں نے منظوری بھی دیوئی تھی کہ ہاں یہ ٹھیک باتیں آپ کر رہے ہیں لیکن دباؤ کے طرح پھر وہ سپھر تو یہ کچھ تو ہوتا ہے دنیا آپ کہتے ہیں کہ CIA والسٹریٹ کے ساتھ بھی کنٹرول ہے وہ ایک ہی بات ہے والسٹریٹ کوپریشنز ہی ہیں اور CIA کے سربراہان جو ہیں وہ اکثر والسٹریٹ سے آتے ہیں اور والسٹریٹ میں چلے جاتے ہیں بلکہ CIA کے ایکٹ کس نے لکھا تھا یہ دو بھائی تھے دلس بردرز ایک سیکٹری خارجہ بن گیا تھا دلس بردرز ایک CIA کا ہیٹ بن گیا تھا پوستر دلس کی آدم ان لوگوں نے مل کے لکھے تھے پھر وہ کون تھا جو بی سی سی آئی کے سکینڈل میں جس کو انہوں نے بعد میں پھر وہ بیکنا مارا نہیں نہیں ایک اور تھا مجھے ابھی نام یاد ہے بلک بلک کیا نام ابھی نام یاد ہے جاتا ہے تو وہ بھی تو ہوتا یہ ہے کہ والسٹریٹ کورپریشنز کو سربراہ CIA کے ڈیریکٹر بھی بن جاتی ہے یا اگر CIA کے ڈیریکٹر بنے ہیں تو نوکری دوبارہ والسٹریٹ میں مل جاتی ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آپ بلیک وارٹرز کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بالکل کرایا کے لکھتا ہے کوپریشن ہے بلیک وارٹر میں نے تب دو سو ساتھ میں لکھا تھا آج سے چار برس پہلے لکھا تھا بلیک وارٹر پہ اس لکھ بلیک وارٹر کے بارے میں لوگوں کو ہے پتہ نہیں تھا اتنا تو بلیک وارٹر جو ہے وہ بھی ایک امریکہ کی جو فوج ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکی جو ادارے ہیں سرکاری ان پہ فریڈم آف انفرمیشن ایکٹ لاغو ہوتا ہے وہ مجبور ہے یہ بتانے پہ کہ ہمارے کتنے سپائی مارے گئے ہیں ہمارے کتنے سپائی زخمی ہوئے ہیں کوپریشنز اس سے مستثلہ ہیں تو انہوں نے بلیک وارٹر بنوا دی ہے اور بلیک وارٹر اب بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے اسکری آپریشنز میں بھی اور سیکیورٹی آپریشنز میں بھی اور بلیک وارٹر کا جو سپائی ہے کنٹریکٹ پر اس کو عام امریکن فوجی سے کئی گناہ زیادہ تنخواہ ملتی ہے تو بلیک وارٹر یہ یعنی جنگ کو بھی پرائیویٹائز کر دیا گیا ان معنیوں میں فوج کو بھی پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے تو بلیک وارٹر یہ یہاں جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی لوگوں کے سامنے ہیں اور اس کا بڑا سختی سے نوڈس لینا چاہیے اور پاکستان کی حصیت قلیدی ہے آج آپ پیٹرول آپ امریکہ نے ایٹم بم گرا دیا جاپان پہ ان سے معافی نہیں آج تک مانگی آپ نے دس دن ان کا پیٹرول بند کیا ہے تو انہوں نے معذرت کر لی تو تین ہمارے فوجی انہوں نے شہید کیے تھے تو باجے ہے کہ ہمیں خود اپنے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے اور بات یہ ہے کہ عوام کو تو پہلے بھی کھانے کو کچھ زیادہ ملتا نہیں ہے تو ہم نہ ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھیں نہ ہم بڑی کاریں لیں ہم عام سادہ زندگی بسر کریں اور اگر اوپر کی سطح پہ لوگ سادہ زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو ان کی پرسیپشن بھی چینج ہو جائے گی میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ بہترین پروفیشنل فوج بھی ہے جس کے حب الوطنی میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے ہم امریکہ سے نہیں لڑ سکتے ہیں افغان کیسے لڑ سکتے ہیں وہ اس طرح لڑ سکتے ہیں کہ ایک تو ہر افغان جو ہے وہ بندوق چلانا جانتا ہے ان کی تاریخ میں اس کو ورسے میں غیرت اور حمیت ملی ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے میرے بھائی کے پاس ایک ملازم تھا سیکیروڈی کا آدمی تھا وہ چھٹی پہ چلا گیا اس نے کمپری کو کہا انہوں نے ایک افغان بھیج دیا تو بھائی مجھے کہنے لگا کہ اس کی جیب میں روٹی تھی اس نے نہ کاغذ میں لے پیٹی تھی نہ اخوار میں لے پیٹی تھی نہ کوئی کپڑا تھا بس ایسے روٹی بڑی تھی اس کی جیب میں تو کہنے میں نے کہا پوچھا یہ کیا ہے کہتا یہ روٹی میں لائے ہوں اندر سے مسجد سے کھانا کھایا تھا تو میں نے کہا بعد میں بھوک لگے گی تو میں روٹی ساتھ جیب میں ڈالنا ہوں تو کہتا ہے میں نے اس کو پوچھا سوتے کہاں ہوں انہوں نے کہا جی یہاں گھاس پہ جہاں جگہ مل جائے سو جاتے ہیں جس قوم کے افراد اس طرح کے ہوں کہ اگر پتھر پہ سونا تو پتھر پہ سو جائے سوکھی روٹی ملتی ہے سوکھی کھالیں وہ ہی لڑ سکتے ہیں ہم تو پھر نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اگر 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 اوپر کی سطح پہ قیادت میں یہ شعور ہو قوم کو اس رنگ میں رنگا جا سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے قیادت بتدریج قوم کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے اچھے ایک اور پیر ڈائم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو جو یونیورسٹی ہیں یہ ادارے ہیں ٹیکنیکلی ہم لوگوں کو تیار تو کرائیں نا جی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں آپ تو خیر فیزس کے یعنی کام آپ کا فیزس میں ہے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ سائنس آپ کی ٹھیک ہے آپ کی تعلیم ٹھیک ہے تو آپ تو پھر ہماری پوری مسلم دنیا کی جو یونیورسٹیاں ہیں جو ہمارا ریسرچ کا ورک ہے وہ سپین کے برابر ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں آپ کتنا پیسہ خرص کرتے ہیں تعلیم پہ اور تحقیق پہ میں آپ کو آداد دیتے تھا ہوں میں امریکہ کی مثالہ کو دیتے تھا ہوں دنیا کے تمام ترقیب یافتہ ممالک اپنے جی ڈی پی کا پانچ سے سات فیصد تعلیم پہ خرص کرتے ہیں ان کا جی ڈی پی ویسے ہی بہت بڑا خجم ہی اس کا بہت زیادہ ہے آر ان ڈی پہ ایک سے لے کے ڈھائی تین فیصد تک خرص کرتے ہیں بلکہ کوریا جو ہے تقریب میں چار فیصد خرص کرتا ہے پاکستان ڈیڑھ فیصد دیتا ہے تعلیم کو 1.2 پرسن شہر رہ جاتا ہے دو لکھتے ہیں تو ڈیڑھ رہ جائے گا ڈیڑھ دیں گے تو ایک اشاریہ دو رہ جائے گا اور تحقیق کو اشاریہ ایک فیصد دیتا ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا اگر آپ چودہ اشاریہ چار ٹیلین چودہ اشاریہ دو ٹیلین ڈالر لے لیں اور اس کا سات فیصد دو تعلیم پہ خرص کرتے ہیں وہ ایک ٹیلین ایک ہزار ارب ڈالر بن جاتا ہے تو پاکستان کا تو کل جی ڈی پی ایک سو ستر ارب ڈالر ہے تو اس کا اپ ڈیڑھ دو بھی ستر تین کیا علاج ہے کیا علاج ہے اس کا علاج یہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب قیادت کی ترجیحات پہ منصر ہے جب میں نے چارج لیا تھا یونیورسٹی کا تو یونیورسٹی میں چالیس لاکھ روپے مختصتے ریسرچ کے لیے اس کو پہلے مالی سال میں میں نے پانچ کروڑ کر دیا تھا کیونکہ میری ترجیحات میں ریسرچ تھی پیسہ ہوتا ہے آپ نے کہاں کتنا پیسہ دینا ہے یہ آپ کی ترجیحات میں کہاں کیا شامل ہے اب آپ کی یونیورسٹی ریسرچ میں کس لیول پہ ہے دیکھیں جی ہماری ریسرچ میں بہت بہتر ہو گیا ہے ہماری پرڈکٹیوٹی بڑھ گیا ہے پیسل جو رینکنگ آئی تھی اس میں جی سی خیر وہ بھی پرانا دارا ہے نینے جیسے سے ہم اوپر ہیں وہ زیادہ آئی تھی نینے نہیں اب ہم اوپر ہیں جیسے سے آچھا کیسے ہو گئے پیسہ دینے کی وجہ سے پیسہ خرچ کیا ہے تحقیق پہ پی ایش ڈی کی تعداد بڑھائی ہے لیکن یہ ایک پھر تفصیل میں ہم چلے جائیں گے آچھا باج ہے ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے 97-98 لوگ فیصد لوگ یہاں مسلمان ہیں تو جو آخری کتاب جس کے ہم وارث ہیں جو خدا کی طرف سے بری نو انسان کی طرف بھیجی گئی تھی اس کی پہلی آیت میں علم اور قلم کا ذکر ہے تو کیا یہ بات قابل غور نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری پیغام کی پہلی آیت جو ہے علم اور قلم کی ذکر سے شروع ہوتی ہے کیا علم اور قلم کی کوئی اہمیت نہیں ہے ساڑھے سات سو آیت ہیں قرآن کی بار بار تدبر تفکر مشاہدہ فطرت میں بار بار کہا گیا ہے یہ آٹھاں حصہ ہے کتاب کا تو مسلمان کیا بجٹ دے رہے ہیں تعلیم کو اور مسلمان کیا کر رہے ہیں علمی میدان میں جو اس چیز کو سمجھتے تھے جب وہ سمجھتے تھے اس زمانے میں مسلمان دنیا کے علمی قیادت مسلمانوں کے پاس تھی لیکن اب نہیں ہے تو جب تک یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں دنیا میں بغیر علم کے باعزت بقا ممکن ہی نہیں ہے قوت دولت عزت ان کی تو کتاب کی پہلی بات ہی علم قلب سے شروع ہوئی ہے لیکن نہیں کرتے تو علم کو اہمیت دینی چاہیے علم اور اس کے لیے آپ کا مطلب ہے کہ اس وقت ہماری حکومت کو بھی جس طور پر زور دینا چاہیے علم پر 1.2 یا 1.5 کی بجائے اگر کم از کم چار پرسنٹ ہو جائے میں اب آپ ہمارے سکولوں کی حالتیں خراب ہیں کیوں خراب ہیں اگر ہم بجٹ میں پیسے دے دیں گے تو سکولوں کی حالت خود بہتر ہو جائے گی کمرے بھی بن جائیں گے دیوارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے ٹارڈٹ بھی بن جائیں گے کتابیں بھی آ جائیں گے استاد بھی آ جائیں گے بات یہ ہے کہ پیسہ دیں گے تو آئیں گے پیسے کے بغیر تو آپ چیزیں نہیں بنا سکتے تو اگر آپ اپنی پروپرٹی بیج کے بچوں کو بعض دفعہ باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں اپنا گھر بھیج دیتے ہیں اپنی زمین بھیج دیتے ہیں تو کیا ملک کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں سے کاٹ کے ان کو پیسے بھان دیں اگر آپ دیکھیں اس پرسنٹ ڈیڈی پی پاکستان جو پیسہ خرچ کرتا ہے فیصد کے اعتبار سے آپ ایک سو بانویں ملکوں کے فیرس دیکھیں تو پاکستان سے ایک سو چھاسی ہیں یا ایک سو ستاسیہ نمبر پہ نہیں کوئی توقع ہے کہ اگر فنڈز اویلیبل ہو جائیں فنڈز ہوتے ہیں فنڈز ہوتے ہیں ترجیحات نہیں ہوتی نہیں اگر ریسرچ کے لیے اور تعلیم کے لیے تو کوئی ہماری بریکترھو کر سکتے ہیں آپ آپ دیکھیں کہ دو چیزیں چاہیے فنڈز چاہیے اور تسلسل پالیسی کا چاہیے تو پاکستان نے ایٹم بام کیسے بنا لیا ہے پیسہ بھی جتنا مانگا دے دیا ہے تسلسل بھی رہا ہے بھٹو صاحب نے اس کو شروع کیا تھا یہ ان کا ایڈیا تھا زیاء الحق صاحب بھٹو صاحب سبالہ اسے انہوں اس کو جاری رکھا اس کو بینیزی رائی تو جاری رہا نواز شریف آئیت علامہ ساکھ نے کیا سب بیروکریسی نے جہاں ان کا رول تھا ادا کیا فوج نے جہاں ان کا رول تھا ادا کیا سیاستدانوں نے جہاں ان کا رول تھا ادا کیا مزارت خارجہ نے اپنا جو رول ادا کرنا تھا کیا تو یہ یہ ہو گیا ہے تو بات یہ ہے کہ اداف طے کریں تسلسل کے ساتھ رکھیں اور یہ پارٹیوں سے معورہ ہونا چاہیے فیصلہ کہ ہم نے اتنا فیصد کرنا ہے اور اتنا دینا ہے باقی جگہ سے ہم اس پہ کوئی شور ہی نہیں مچاتا کوئی شور نہیں مچاتا یہ زمنی چیزوں میں پڑھ گئے ہیں کئی چیزوں پہ ہم اٹک جاتے ہیں جیسے فریس سلام ہے ہم اس کے کسی اور ایشو پر اٹکے ہوئے ہیں جی ہاں جی اور پاکستانی ہونا تو اس سے کوئی نہیں چین سکتا کوئی نہیں چین سکتا اور اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا آخری وقت انسٹیوٹ پہ آپ تو ان کے کام کیا ہے جی جی میں جاتا تھا کوئی آٹھ دس دفعہ گیا ہوں پھر وہ انیس سو ترانوے کے بعد وہ بیمار اتنے ہو گئے تھے وہ چلے گئے تھا وہاں سے بتاؤ رہمان صاحب نے بہت سی چیزیں کی ہیں اور ان سے وہ متاثر تھے حتا صاحب تو بات یہ ہے کہ یہ پنجاب انیورسٹی کا فیزکس کا ڈپارمنٹ کافی دیر سے ہم جب پڑھتے تھے شہر پال صاحب تھے کون تھے اس زمانے سے ہی مشہور ڈپارمنٹ تھا تو کیا آپ ٹکڑے ہو گئے ہیں اس کے اب فیزکس کے پنجاب انیورسٹی میں چار شعبے ہیں اور یہ ٹکڑے نہیں کرنے چاہیے اصل میں پہلے شعبے کو مستحقم کرنا چاہیے پہلے تو شعبہ فیزکس تھا پھر سینٹر فر سالسٹیٹ فیزکس پھر سینٹر فر ہائی اینرڈی فیزکس بھی بن گیا اور ایک شعبہ سپیس سائنس کا بھی بن گیا تو ان میں جو ایک سطح پر جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ایک جیسی ہیں تقریبا تو اگر آپ اکٹھا کریں تو فیزکس کے کافی زیادہ استاد ہیں اور پی ایش ڈی بھی کافی زیادہ ہیں لیکن اگر انفرادی شعبوں کو لے تو تھوڑے تھا استاد ہیں تھوڑے تھوڑے پی ایش ڈی ہیں بلکہ شعبہ سالسٹیٹ فیزکس تو تقریبا ختم ہو گیا تھا اب اس میں دوبارہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی پولیسیز کی ویسے کوئی جان پیدا ہوئی ہے کیونکہ ایک زمانے میں وہاں چودہ پی ایش ڈی تھے پھر ایک وقت آیا تھا کہ تین پی ایش ڈی رہ گئے اور کوئی بھرتی نہیں ہوتا تھا کیونکہ پی ایش ڈی ملتے ہی نہیں تھا تو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے بات یہ ہے میں آپ چھوٹے سے عداد دے دوں یہاں ناظرین کے لئے بھی پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں میں پی ایش ڈی اساسا کی اطلاعات چار ہزار کے قریب ہے پورے ملک میں اور یہ بائیس فیصد ہیں کل اسادزہ کی ہمارے اٹھتر فیصد اسادزہ نان پی ایش ڈی یونیورسٹی میں بائیس فیصد جو ہیں وہ پی ایش ڈی پرطانیہ کی ایک منچسٹر یونیورسٹی میں گیا تھا دوزار نو میں جسمبر میں تو میں نے ان کا جب دیکھا وہاں تو ان کے پاس اس یونیورسٹی میں پانچ ہزار آٹھ سو پی ایش ڈی ملازمت کر رہے تھے تین ہزار ناؤ سادزہ تھے جو ساری پی ایش ڈی تھے ایک چند کو چھوڑ کے اور انیس سو ایک ہزار ناؤ سو پوسٹ ڈاکٹورل فیلوز تھے پانچ ہزار آٹھ سو پی ایش ڈی تو ایک یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں ہمارے پر سارے تو بات یہ ہے کہ یہ کیسے مقابلہ کریں گے آپ کو جب تک چیزوں کے آداد کا اور اس کے ڈیمنشنز کا اندازہ نہ ہو آپ کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں تعلیم پر بھی جنگی بنیادوں پر جنگی بنیادوں پر کرنا چاہیے اور اس قوم میں بے پناہ پٹینچل ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں پڑھا رہا ہوں چالیس سال سے اور میں بائے چوئیس استاد ہوں میرے لیے مقابلے کا امتحان پاس کرنا یا انیونیورسٹی میں جانا کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن میری دلچسپی اس طرف تھی میں آپ کو بتاؤں اتنا ٹیلنٹ ہے بچے ہیں انگریزی اچھی نہیں بول سیں گھریب گھروں کے بچے ہیں کوئی کلرک کا بیٹا ہے کوئی چپڑاسی کا بیٹا ہے کوئی مالدار لوگ نہیں ہیں اچھے کپڑے نہیں پینیں گے ٹارڈ والے سکولوں سے پڑے ہوں گے لیکن ان کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے ان کو سنبھالنے والے بہت تھوڑے ہیں ان کو صحیح راستے پر ڈالنے والے استاد بہت تھوڑے ہیں ان کی نشو نوا کرنے والے استاد بہت کم ہیں کیونکہ ہمارے استادوں کی یہی صورت ہے کہ بائے چوئیس ادھر نہیں آتے اور پھر پی ایچ دی ایس آجزہ بہت کم ہیں یہ تناسب جب تک بہتر نہیں کیے جائے گا اب چانہ آپ کو بتا ہے کیا کہتا ہے چانہ والے یہ کہتے ہیں ہم علم کی سوپر طاقت بننا چاہتے ہیں تو جو وارث ہے قرآن کے وہ علم پر توجہ نہیں کرتا اچھا وہ ابھی ایک بات بتائی تھی میں نے سوچ جاتا تھا بار میں پوچھوں گا چپکے سے کوئی پیسے پیسے سنے ہیں امریکہ والے جنرلسٹوں کے لیے اوپن لی بیج رہے ہیں 30 ملین ڈالرز 30 کروڑ ڈالر تو انہوں نے کانگریس نے مختص کی ابھی پچھلے دنوں خبر آئی باقیدہ اوپن بھی آئے باقیدہ پاکستان میں میڈیا کا جو ہے تاثر درست کرنے کے لیے امریکہ کے بارے میں اچھا اور یہ بھی یہ بھی میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو امریکی جو یہاں لاہور کاؤنسل کے جو سربراہ ہیں وہ خاتون جو ملی بھی ہیں وہ ملتے رہتے ہیں ہمارے صاحبیوں سے اور بڑے طریقے ہیں ان کے تو یہ بالکل ہے کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ہمارے عوام امریکی پولیسی کے سخت خلاف ہیں یہ بات میں بار پر گیا امریکہ کے عوام بہت اچھے لوگ ہیں لیکن امریکہ کے عوام کا کنٹرول اپنی حکومت پر نہیں جیسے ہمارا کنٹرول اپنی حکومت پر نہیں ہے امریکہ کے عوام بہت اچھے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اور اگر کوئی قوم دنیا اگر کوئی دنیا کو متحد کر سکتا تھا تو امریکی کر سکتے تھے بنین اور انسان لیکن اس کی اشرافیہ میں بروا دیا لیکن چونکہ ان کا یہی طریقہ ہے کہ آپ امریکہ کی قوم کو بدنام کر دیں دنیا کے خلاف لاکے کھڑا کر دیں اور ہمارے عوام کو اور ہمارے قیادت کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ امریکی عوام جو ہیں ان میں سے لوگوں کو ساتھ ملانا چاہیے اور اس ٹولے کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے اس ٹولے کو بے نقاب کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں حقائق سامنے لانے چاہیے یہ کتابیں اگرچہ میرا مضمون فزکس ہے وہ میں لکھ رہا ہوں کتابیں اس پر بھی لیکن یہ کتابیں میں اسی لئے لکھتا ہوں اور یہ مضامین میں اسی لئے لکھتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بات دنیا میں بیچینی اتنی زیادہ ہے کہ جو حال میں میرا مضمون آسٹریلیا کے نیوڈ آن میکزین میں چپا ہے میں نے وہ سیف کی ہوئی ہے آج سے چند روز پہلے اس مضمون کی بنگ پہ ایک سو اکیس ملین بارہ کروڑ دس لاکھ ہٹس تھی یاہو پہ ایک سو سولہ ملین ہٹس تھی لیکن گوگل والوں نے اس کو کاٹ کے پہلے ملینز میں دکھا رہا تھا پھر اس کے بعد تقریباً ایک لاکھے قریب کر دیا اور یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ برنی سینڈرز جس کی تقریر کی آپ نے بات کی ہے یہ میں نے خود ٹرانسکرائب کی ہے سن کے یوٹیوب سے یہ آپ کو کہیں ملے گی نہیں میں نے خود ٹائپ کیا اس کو اس تقریر کو میں نے خود جنوری میں دیکھا اور میرے پس گواہ موجود ہے آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے تھے جنوری میں چاند دنوں کے بعد میں نے کسی کو دکھانے کے لئے کھولا کہ پانچ ہزار اور اب میں نے کل دیکھا تو ایک لاکھ تین تالیس ہزار تھے تو یہ اس طریقے سے اس کے لئے منور کرتے ہیں منور کرتے ہیں اس سال بلڈر گروپ جو اس ٹولے کے تین معروف گروپوں میں سے سب سے اہم گروپ ہے جس کی میٹنگ حالی میں جون میں سوٹر لینڈ میں ہوئی ہے وہاں وہ پتہ ہی نہیں لگنے دیتے اس ہوتل میں نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے پولیس گھیر لیتی ہے اس کو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے لیکن لیگ ہو جاتی ہیں چیزیں تو اس دفعہ انہوں نے انٹرنیٹ کو قابو کرنے کے لئے موضوع رکھا اور گوگل کا چیف ایگزیکٹیو آفسر وہاں پہ تھا اس کو بھی کیسے قابو کیا جائے کیونکہ گوگل پہ یہ جو مضمون ہے یہ ایک کام پاکستانی نے مضمون لکھا ہے کہیں چھپ گیا آسٹریلیا میں انہوں نے کوئی میرا مضمون دیکھ کے مجھے لکھا کہ بھی آپ اس موضوع پہ ہمیں لکھ کے دیں اتنا زیادہ اس کا پھیلاؤ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے عوام مسترب ہیں اور امریکنوں نے اس مضمون کے بارے میں اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے یعنی ایک نے لکھا ہے ایک نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایکسلنٹ آرٹیکل جرمن میں کسی نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے یہاں کے عوام سوچ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹولے کے خلاف جذبات دنیا میں موجود ہیں ہمیں بہت جلدی اس کی تیاری کر لینے چاہئے کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم نے تیاری نہ کی تو ہم پہ وہ وار کر رہے ہیں اور ان کے وار جو ہیں وہ کاری نہ ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ کا راکھر کامران جہاں بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بات کی جی اور ناظرین کا میں ایک بڑی سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں آپ نے سنی اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کس طرح منپولیٹ کیا جاتا ہے اور ایک ٹولہ ہے اشرافیا کا اس نے کیسے قبضہ کیا ہوا بینکار ہیں کارپریٹ سیکشن ہے وہ دنیا میں ہر برے سے برا کام کرتے ہیں ہر برائی کو پیدا کرتے ہیں جنگیں بھی شروع کراتے ہیں صرف اچھ دیئے کہ پیسہ کھچ کر ان کے پاس آئے منشیات کا کاروبار بھی بڑے خفیہ انداز میں ایجنسیاں کرتی ہیں اور پیسہ وہاں پہنچتا ہے اور یہ جنگیں چھیڑی جاتی ہیں پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم اور اب جو نائن الیون کے بعد سارا صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ بھی کیسے منپولیٹ کی جاتی ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں افسانیں نہیں ہیں ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں پھپتی کرتے ہیں کہ صاحب یہ ان کو کچھ امریکہ کے مخالفت کا حبہ ہو گیا ہے یہ امریکہ کی مخالفت بھی نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک الیٹ ہے ایک کاروباری طبقہ ہے جو دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اور امریکہ کے عوام کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ایک امپائر میں بدل رہا ہے ریپبلک سے امپائر میں بدل رہا ہے اور امپائر کے حق میں دلیلیں بھی دیتا ہے اور اس کے ذریعے دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ہماری لڑائی نہ امریکہ سے ہے نہ امریکہ کے عوام سے ہے نہ امریکہ کی ذہنت اور صلاحیت سے ہے نہ وہاں کام کرنے والے ریسرچ کے لوگوں سے ہے نہ سائنستانوں سے ہے بلکہ اسٹولے کے خراب ہے اشرافیہ جس کو اب پاکستان میں بدماشیہ بھی کہا جاتا ہے وہ طبقہ جس کے بارے میں کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں فلاو بیئر کا یہ قول سنایا کرتا ہوں تو اس نے کہا تھا کہ برجوہ کے بارے میں ویسے تو کہا تھا کہ برجوہ قابل گردن زدنی ہے فرانس کے سب سے بڑے سب سے بڑے نہ کیلئے بہت بڑے ناوریس فلاو بیئر نے یہ بات کہی تھی یہ طبقہ جو یاشی اور پشالی کے ذریعے دنیا بر کے وسائل اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے اور غریب آدمی غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے امریکہ میں بھی ہمارے ہاں نہیں یہ اس مارڈل کو ہمیں چیلنج کرنا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہی طبقہ وہ ہے جو صرف نہ صرف سرمایہ داری کو سپورٹ کرتا ہے بلکہ اشتراکیت کو کیمرزم کو بھی اس نے سپورٹ کیا فاشزم کو بھی اس نے سپورٹ کیا ساری باتیں کیا دھراؤں یہ انٹرویو آپ نے اگر سنا ہوگا تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے آتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ